اس وقت کی بڑی خبر سونی پت سے بی جی پی سانسد رمیش کوشک نے مانا ہے کہ سونی پت کے مورتھل میں مہلاؤں سے بچ سلوکی ہوئی تھی لیکن گینک ریپ کی خبر سنہوں نے انکار کر دیا ہے انجا ٹی وی سنبالاتا منیش پرساد سے باتچیت میں رمیش کوشک نے مانا کہ ان گھٹناوں سے ہریانہ کی چھوی خراب ہوئی ہے مورتھل کا ساتھ جاننے کے لیے اس سمیں ہریانہ پولیس کی انویسٹیگیٹنگ ٹیم لگاتار جاج پرتال کر رہی ہے لیکن سب سے بڑا ویواد اسی بات کو لے کر ہے کہ کیا مہلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا کیا مہلاؤں کے ساتھ درویوار ہوا ایسے میں ریپورٹ کئی ساری ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سونی پت کے ایم پی رمیش کوشک صاحب ہیں سر کیا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس کیا مہلاؤں کے ساتھ درویوار ہوا یہاں پہ اس کے لیے سرکار نے بھی مہلاؤں افیسرز کے نیترتو میں کمیٹی بنائی ہے ان کے نمبر بھی دیئے ہیں اگر جو بھی ہوا ہے وہ شکایت کریں اور آئی کولٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں سی جی ام ہے اس کے وہاں جاگے بھی سیدھے بیان دے سکتے ہیں اور اس میں میں چاہتا ہوں پوری انڈیپینڈنٹ اور پوری طرح سے تحقیقات ہونے چاہیے اگر جو دوسی ہیں انہیں خلاف سکت سے سکت کاروائی ہونے چاہیے کہ یہ اگر ایسی حرکت یہ گھنونی حرکت کی ہے اس کو کسی بھی طرح سے بخشنا نہیں چاہیے 21 تاریخ کی رات اور 22 تاریخ کی صبح کا وہ سمیں جب سیکھڑوں کی سنکھیا میں لوگ روڈ پر تھے مورثل کا وہ ڈھابا اور وہ پورا قریباً دو کلومیٹر کا سٹریچ ہے کئی چشمدید سامنے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مہیلاؤں سے درویبار ہو رہا تھا مہیلاؤں کے کپڑے فٹے ہوئے تھے ایسی لوگ آپ سے مل پائیں ہیں کیا ہے کوئی رپورٹ آئی آپ کے پاس ابھی تک اس طرح کی نہیں لیکن یہ ہے مہیلاؤں کے ساتھ درویبار کی رپورٹیں آئی ہیں